بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر نرگیس تسلیم بخت ہے اور میں بخت's بیل بین کلینک اسلامباد میں ایزا میڈیکل سپیشلس پریکٹس کرتی ہوں میڈیکل سپیشلس بیسیکلی شوگر کے مریضوں کو بلڈ پشیر کے مریضوں کو اور میدے کے مسائل کے مریضوں کو سب کو دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ جنہوں کو تھائرائیڈ ڈیسورڈرز ہیں، اوبیسٹی ایشوز ہیں، میدے کے باقی مسائل ہیں، بدھزمی کے اور وہ تمام کمیونکیبل ڈیزیزز جیسے ٹائفیڈ، ملیریہ، آڈینگی ان سب کے علاج کے لیے مشہورے کے لیے آپ کو میڈیکل سپیشلس سے مشہور کر سکتے ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ سائلنٹ کلر کے نام پر مشہور ہے جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، بلڈ پیشر کا زیادہ ہو جانا بلڈ پیشر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اوپر والا بلڈ پیشر اور ایک نیچے والا بلڈ پیشر ان کو عام زبان میں اوپر والا اور نیچے والا بلڈ پیشر کہا جاتا ہے اوپر والے بلڈ پیشر کا مطلب ہوا سیسٹولک بلڈ پیشر اور نیچے والے بلڈ پیشر کا مطلب ہوا دائیسٹولک بلڈ پیشر پہلے کا misconception تھا کہ دائیسٹولک بلڈ پیشر کا زیادہ ہونا زیادہ خطرناک ہے یا سیسٹولک بلڈ پیشر کا زیادہ ہونا خطرناک ہے ایسا نہیں ہے دونوں بلڈ پیشر کو ایک کنٹرول لیبر رینج میں رہنا بہت ضروری ہے سیسٹولک 130 ہو اور دائیسٹولک 80 ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ نورمل بلڈ پیشر ہے اگر سیسٹولک 130 سے 149 تک چلا جائے اور دائیسٹولک 80 سے 89 تک چلا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اپر نورمل یا پری ہائپرٹنشن کی سیج میں ہم آ گئے ہیں اور اس سے اوپر ہم ہائپرٹنشن ڈیاغنوز کیسز ہوتے ہیں پاکستان کے top ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں ہائپرٹنشن کو سائلنٹ کلر اس لئے کہا جاتا ہے اس کے کوئی بنیادی سمٹمز نہیں آتے ہیں یہ کامپلیکیشن میں ہی لینڈ کرتا ہے زیادہ تر لوگوں کو بلڈ پیشر کا اس وقت پتا چلتا ہے جب ان کو کوئی اور بیماری ڈایگنوز ہوتی ہے مثلا شگر ہو گئی تو ہمیں پتا چلا کہ ساتھ میں بلڈ پیشر بھی تھا یا فالج ہو گیا تو بلڈ پیشر کی ویسے ہوا یا گردے فیل ہو گئے یا کسی کو دل کا ٹیک ہو گیا تب پتا چلا کہ جی بلڈ پیشر اپر رینجز میں جا رہا تھا اور پتا نہیں چلا تو اس لئے یہ سائلنٹ کلر کے نام سے مشہور ہے اس کو پکڑنا کیسے ہے پکڑنا ایسے ہے کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے کہ اس کا پیرنٹس میں سے ماں باپ میں بہن بھائیوں میں کسی کو بلڈ پیشر زیادہ رہتا رہا ہے یا کسی کی 40 یا 45 یا 50 سال کی عمر میں وہ بلڈ پیشر کے لئے ڈائیگنوز ہوا ہے یا کسی کو ہارٹ ٹیک ہوا ہے کسی کو فالج ہوا ہے یا کسی کی خدا نہ خاصتہ ان بیماریوں کے ویسے ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے ہمیں سکرین آٹ کرنے کی ضرورت ہے کہیں ہم بھی اس سائلنٹ کلر کے غلبے میں تو نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لئے بلڈ پیشر چیک ہونا بہت ضروری ہے جب آپ ایک دفعہ بلڈ پیشر کی رینج میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہے کم نمک والی غزائیں استعمال کرنی ہے اور کم چکنائی والی غزائیں استعمال کرنی ہے تلیوی بھونی ہوئی اس طرح کی غزائیں نہیں استعمال کرنی اچھا بہت سے نمک ہماری نظر میں آ جاتے ہیں مثلا ہم آٹے میں نمک بون کے پکاتے ہیں وہاں نمک بند کر دیا بہت سے چیزوں پر اوپر نمک چھڑک کے کھاتے ہیں وہاں نمک بند کر دیا لیکن بہت سے چیزوں پر ایسی چگہیں ہیں جنہیں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ اس میں بھی نمک ہے مثلا ہم کولڈنگ میں نمک پائے جاتا ہے سوڈیوم کے نام سے سوڈا بائی کاب کے نام سے بیکری آئٹمز میں نمک پائے جاتا ہے ان سب کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے نمک کا استعمال کم سے کم اور مینیمائز کرنے کی ضرورت ہے بہت سے چیزوں میں نیچری نمک موجود ہوتا ہے اس کو ہمیں وائیڈ نہیں کر سکتے لیکن جو ایڈ آن سالٹ ہم ایڈ کرتے ہیں وہ ہمیں بند کرنا ہے اپنے آپ کو روٹین ووک تک لانی ہے روزانہ تیس منٹ ووک کرنی ہے پانچ دن کر لیں ہفتے میں دو دن چھٹی کر لیں لیکن اس سے آپ کا ایکٹیو لائف سٹائل اور آپ کا باڈی مٹیرلزم بہتر ہوگا اور بلڈ پیشر ایک اچھی رینج میں آئے گا اور جب آپ کا بلڈ پیشر ایک سو چالیس سے اور نووے سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے موالج کے سپیشل مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کون سی دوائی لینی ہے ایک دوائی لینی ہے دو دوائیوں لینی ہے یا ہمیں ٹیسٹ کرانے ہمیں کہیں ہمیں اینڈ آرگن ڈیمیج کی طرف تو نہیں جا رہے ہمارے گردوں کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے ہمیں ایڈیشنلی ہیوریک ایسٹ کے مسائل تو نہیں ہے ہمیں ڈائیبٹیز تو نہیں ہے یہ سب دیکھنا اس ٹیم پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن انیشیل سٹیجی پہ سکریننگ بہت ضروری ہے تو اس سائلنٹ کلنر سے بچھنے کا سب سے امپورٹن تریقہ یہ ہے سکرین آؤٹ فور دہ ہائی بلڈ پیشرز اور اگر آپ اس میں فالکن کٹیگریز میں آ رہے ہیں پری ہائیپرٹنشن کی میں تو ہمیں کانشیس ہو جانا ہے اپنی ڈائیٹ کے بارے میں اپنی ایکسرسائز کے بارے میں اپنی لائف سٹائل کے بارے میں اور اپنی کو مورولیٹیز کے بارے میں کہ ہمیں کوئی ایڈیشنلی کوئی اور بیماری تو نہیں ہے اور اگر کچھ لوگوں کو جو ساتھ میں بیماریاں ڈائیگنوز ہو جاتی ہیں تو بلڈ پیشے کی دوائی ارلی آنسٹ بھی سٹارٹ کرنی پڑ سکتی ہے یہ آپ کا مولیج ڈیسائیڈ کرے گا اس لیے کسی مسترین مولیج سے مشورہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک لمبی اور سہتمند زندگی گزار سکیں برکس ویل بینگ کلینک اسلامباد میں ہمارے ٹائمنگ پانچ سے نو بجے شام میں ہے اور اس پر اپارنمنٹ لینے کے لیے آپ اولاداکس کے تھوڑ پارنمنٹ لے سکتے ہیں آنلین اپارنمنٹ کے لیے بھی اور ان پرسن اپارنمنٹ کے لیے بھی اور کلینک میں بھی کسی بھی وقت آپ اپارنمنٹ کے لیے پانچ سے نو میں رابطہ کر سکتے ہیں